ایمپلوئیز ایسویشن کی جانب سے آج جو یہ پریس کانفرنس یہاں پہ منقت کی گئی ہے اس کا خاص مقصد یہ ہے چونکہ ہم رول ڈیولیمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں چودہ تیرہ چودہ سال سے ایز کنٹریکشنل ایمپلوئیز کام کر رہے ہیں اب چونکہ موجودہ سرکار نے ہمارے لیے ایک ایبزورپشن کی پالسی بنائی تھی چیف سیکٹری شیطن لندہ کی قیادت میں اور کمیشن سیکٹری رول ڈیولیمنٹ جو ہیں اور یہ پروپوزل جب سبمیٹ کیا گیا تو فائنانس ڈیپارٹمنٹ نے کوئری لگائی ریکروٹمنٹ رولز کو لے کے کہ آیا کہ کیا ریکروٹمنٹ رولز میں یہ مناسب ہے فائنانس ڈیپارٹمنٹ کے مطابق کے ان کو ریگولرائز کیا جائے ہماری جمہو کشمیر کی موجودہ گورنر انتظامیہ سے اور موجودہ سرکار سے یہ مودبانہ گزارش ہے کہ یہاں پہ ایم جی نریگا میں قریباً تین ہزار پانچ سو سے زیادہ لگبک چار ہزار کے قریب ٹوٹل جو لوگ کام کر رہے ہیں دن رات چوبیس گھنٹے جو نہ صرف ایم جی نریگا کو چلا رہے ہیں بلکہ ہندوستان سے منقت کردہ تمام سینٹرل سپانسرڈ سکیمز کو جمہو کشمیر میں گراؤنڈ پہ لاغو کر رہے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو روزگار فراہم ہوتا ہے کوویٹ کی ڈیوٹی کرتے ہیں ہم سوچ بارت مشن کی ڈیوٹی کرتے ہیں ہم متعدد ایسی سکیمیں ہیں لگبک اٹھارہ سیکٹرز میں ہم کام کر رہے ہیں چونکہ چودہ سال سے ہمارا فیوچر مقدوش ہے ہماری فیوچر کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارا فیوچر سیکیور نہیں ہے بہت مرتبہ آپ کی وسادت سے ہم نے گورنمنٹ تک اپنے مطالبات کو پہنچایا کہ ہمیں جلد جل ریگولرائز کیا جائے ہماری آپ کے مادیم سے ریکویسٹ ہے جمہو کشمیر کی گورنمنٹ کو ال جی انتظامیاں کو آنریبل بی بی آر سبرمنیم جی چیف سیکٹری کو ہمارے نئے ال جی کو اور ہمارے ایڈوائزر بصیر کان صاحب کیمیشن سیکٹری شیطل لندہ جی سے مودبانہ گزارش ہے کہ آپ نے سرویس رول کو امنٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ دو ہزار اٹھارہ کو ایک آرڈر اجرا کیا ہے ساتھ ساتھ دو ہزار کے اٹھارہ کے اس آرڈر کے اوپر آپ نے پندرہ دن کے اندر ریپورٹ مانگی تھی جس میں آپ خود یہاں پہ لکھ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے سٹیٹ سبارڈنیٹ ریکروٹمنٹ رول نوٹیفائیڈ وائیڈ سرو 178 آف 2007 ان کو امنٹ یا چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ پچیس مہینہ یعنی دو سال ایک مہینہ گزرنے کے بعد ابھی تک اس کیمیٹی کی کوئی رپورٹ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایبالش نہیں ہونا چاہیے اگر گورنمنٹ اس کو ایبالش کرتی ہے تو مجبورا جمع کشمیر کے یوت کو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ روڈوں پہ آنے کے لیے مجبور کر رہی ہے